بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تہذیبی تاریخ کی سٹڈی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 1258-1947 تک کی سٹڈی کر رہے تھے اور اب ہمارا جو ٹاپک رہ گیا آخری وہ یہ تھا اصلاحی تحریک ہے کہ ریفارم مومنٹس کیا پیدا ہوئی اور ایشو کیا آئے تھے کہ جس کے لیے اصلاح کی ضرورت پڑی تو یہ ہمارا ٹاپک ہے ایک بار پھر آپ کے سامنے ارز کر دوں وہی جو ٹائم لائن ہوتی ہے کسی بھی تحریک کے لیے جو آپ پہلے بھی پڑ چکے ہیں تو بس جسٹ ایک ریویو کے لیے کہ تحریک کسے کہتے ہیں کہ یہ ایک پانی میں جیسے حلچل پیدا ہوتی ہے کہ جیسے آپ پتر کسی پانی میں ڈالیں تو ایک دم پورے پانی میں آ جاتا تو انسان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جس وقت کوئی ایک ایشو آ جائے کوئی معاملہ آ جائے تو پھر اس کے لیے انسان اکیلہ بھی اور پھر کچھ اس کے ساتھی بھی مل کے ایک پوری تحریک بنتی ہے یہ سیاسی تحریک بھی ہو سکتی ہے مذہبی تحریک بھی ہو سکتی ہے علمی تحریک بھی یا کسی اور ٹائپ کی تحریک بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اب یہ تحریک کیا ہمیشہ خیر کے لیے ہوتی کوئی ضروری نہیں کبھی نیکی کے لیے بھی ہوتی ہے کبھی برائی کے لیے بھی ہوتی ہے تو برائی یا نیکی ہے کیا یہ آپ جانتے ہیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیئے صلاحیت پیدائش کے وقت بھی کہ یہ چیز اچھی ہوتی ہے یہ بری ہوتی ہے تحریف کا لائف سائیکل اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پہلا سٹیپ آتا ہے کسی چیز پہ آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے ایک معاملے پہ اور اب اسلاح کی کاوش کر رہے ہیں ریفارم کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں یہ مذہبی یا سیاسی حدف یا کوئی اور ٹارگٹ بھی ہو سکتا ہے جس پہ آپ سوچ رہے ہوں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اسلاحی دعوت جس کو آپ ریفارمت مومنٹ شروع ہو جاتی ہے اور آپ دوسروں کو یہ پورا آئیڈیا جو ہے جو آپ فیل کر رہے ہیں یہ پرابلم میں اس کو ایسے ہونا چاہیے آپ ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں پھر اگر زیادہ لوگ اس کو آپ کی بات کو مان لیتے ہیں تو پھر بڑھتا جاتا ہے اور زیادہ آ جائے تو یہ ایک اروج اپنے کلائمیکس پہ یہ سیچویشن پہن جاتی ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اگینسٹ کوئی ڈیزاسٹر آ سکتا ہے کچھ لوگ مخالفت کرنے لگے نہیں جی یہ آپ کی بات درست نہیں ہے بلکہ یہی بات صحیح ہے جو پہلے چل رہا ہے سلسلہ تو وہ ایک مخالفت کی شدت آتی ہے اور پھر اس کے بعد یہی آپ نے جو تحریک خود ایجاد کی ہوئی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک نیم مردہ جس کو ہائیبرنیٹ کہتے ہیں اس حالت میں آ جاتی ہے یا تو پھر ایک سروائیول کی حالت رہتی ہے چلتا رہتا ہے یا پھر وہ ختم ہو جاتی ہے تحریک جو ہے اور اگر کبھی یہ کچھ عرصے کے لیے آپ نے ہائیبرنیٹ کیا اور پھر سروائیول کا سلسلہ کیا اور پھر کچھ ایمپروومنٹ آ گئی لوگوں نے سمجھ لیا آپ کی بات کو تو پھر یہ اروج کی شکل میں بھی آ جاتا ہے یہ تو وہی لائف سٹائل ہے کسی بھی تحریک کا صاحب ہم اسلائی تحریکوں کی ایک ریفارمر ایمپروومنٹس کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے یہ دو ایریاز کیا ہم سٹڈی کریں گے ایک تو عرب ممالک جس میں ابن تیمیہ کی تحریک سے سٹارٹ ہوا تھا یہ سلسلہ اور دوسرا پھر ایک سلفی تحریک ہے اس کے ہم سٹڈی کریں گے یہ کرتے کرتے یہ ہماری بات مکمل ہوگی تو پھر ہم اگلا ٹاپک ہمارا شروع ہوگا انڈیا پہ اس پہ ہم فوکس کرتے ہوئے اس میں جو تحریکیں اسلائی تحریکیں پیدا ہوئیں اور پرابلم کیا ہوئی یہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یاد ہوگا کہ ہم نے ٹویل فیفٹی ایٹ کے ٹائم سے ہم شروع کر رہے تھے تو منگول حملہ ہو چکے تھے اس وقت جنگوں کا محول تو ٹویل فیفٹی ایٹ تو ٹویل فیفٹی ایٹ سے شروع ہوا تھا جب منگولوں نے حملہ کیا تھا چنگیز خان نے تو پھر اس کے بعد مسلسل وہ جنگیں کرتے رہے ٹویل فیفٹی ایٹ میں تو چلو انہوں نے ان کے حلاقو خان نے پورے ایریے کو تو فتح کر لیا چلو فتح کیا تھا تو اب سکون سے رہتے لیکن اس کے بعد وہ پھر آپس میں لڑنے لگے اور یہی سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور یہ ٹویل نائنٹین فورٹی سیون تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا بلکہ آج تک یہی صورتحالی یعنی ایک جنگ کسی بھی معاملے میں ہو چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو تو ایک سیکولر معاملہ بھی ہو جائے تو وہ چل رہا ہے سلسلہ آج کل تو یہ تو ہے اب ہوا یہ کہ یہ جب اسپیشلی مسلمانوں کے ہاں یہ پورے مسلمانوں کے اکثر ایریاز جتنے بھی ملک تھے ایکسپٹ انڈیا اور ایجپٹ کے باقی ہر طرف تباہی چل رہی تھی تو ایک تقلید کا اصول لوگوں نے اختیار کر لیا تھا وہی سوچ رہے تھے کہ بس جناب مزید ہم نہ سمجھیں بلکہ ہمارے پرانے بزرگوں نے جو سوچ لیا ہے وہی کافی ہے یہ ایک سیچویشن آگئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھی آپ پچھلے لیکچر میں میں نے ایک پوری تفصیل سے ارز کیا تھا کہ تواہم پرستی بھی بہت آگئی تھی مزارات بہت بن گئے ہوئے تھے اور اس کے لیے لوگ لوگوں میں بڑی عقیدت آ رہی سیچویشن یہ تھی اچھا عرب ممالک کی اب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہی ہو چکا تھا اس لیے کہ ہلاکو خان نے ایراک پہلے ایران پھر ایراک پھر اس کے بعد سیریہ پھر اس کے بعد ترکی کا بھی کچھ حصہ اس سب میں تباہی کر چکے تھے فلسطین تک پہنچ گئے تھے دیکھیں چلو وہاں پہ ایجپشنز نے ایک بڑا کام کیا تھا کہ انہوں نے کم از کم وہاں پہ اپنا کر لیا تھا سیکیور معاملات کو لیکن پھر اس کے بعد اگلی طرف افریقہ کی بات کریں تو وہاں پہ یہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں میں اپس میں لڑائی جھگڑے چل رہتے ہیں اور خاص طور پر سپین میں اور سپین میں پھر یہ ہوا کہ بنگاہ کہ ہمارے یہ جو پرتگال کے جو لوگ ہیں وہ ان کی حکومت کا کنٹرول ہو گیا سپین پہ اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا یا قتل عام کیا اور یا کہا کہ تم اگر رہنا چاہتے ہو تو پھر تم کرسچن ہو جاؤ تو پھر کچھ لوگ ہو گئے اور لیکن مجورٹی یا تو پھر انہوں نے جاں باک ہوئے یا پھر وہ نکل کے افریقہ میں آگئے اور افریقہ میں یہ پورا مراکو لیبیا الجزائر یا الجیریہ ان میں مسلسل جنگیں پہلے ہی چلتی رہی تھی تو وہ ایک قبائلی علاقہ ہی تھا تو وہ رہا سلسلہ بارار کبھی بہتر بھی آلت ہو جاتی تھی کبھی کچھ نہیں تو اس سمانے میں تصوف چونکہ بہت ہر طرف آ گیا تھا تو پھر مزارات بن رہے تھے اور تمہیں پرستی کے ایک اگزیمپل کہ جیسے اس کے لیے تعویز اور اس کے سلسلے چل رہے تھے تو عرب علاقوں میں بھی آ گیا تھا سلسلہ این اس سمانے میں ایک سکولر تقی الدین ابن تیمیہ وہ پیدا ہوئے تھے 1263 میں اور 1328 تک ان کی زندگی رہی وہ لوگ ترکی میں پیدا ہوئے تھے ترکی کے ایک شہر حران وہاں پہ اور اب یہ سات سال کے بچے تھے تو اس وقت تک یہ مسلسل پڑھ رہے تھے اپنے والد صاحب سے یا اس شہر کے جو سکولرز ہوں گے ان سے پڑھ رہے تھے سلسلہ تھا تو اب ہوا کیا کہ اب منگولوں نے اپنا ٹارگٹ کر لیا ترکی کا اور ترکی کے ایرے تک پہنچ گئے تب یہ منگول حملے کی بیسس پہ ابن تیمیہ صاحب کے والد صاحب نے یہ دیسیہیں لیا کہ بھی ہم لوگ ہجرت کر لیں وہ ان کی فیملی اور لوگ نکلے لیکن ایک دلچسپ معاملہ ان کے والد صاحب نے کیا کہ اپنا پورا مال اور اپنا کیش جتنا ایسٹ جو ہاتھ میں آ گیا لے لیا باقی چھوڑ کے صرف اپنی کتابوں کو اٹھا کے وہ لے آئے اب یہ کوئی آسان کام نہیں تھا 1270 کا پیریڈ ہے اب 1270 میں یہ انہوں نے کیا تو اس سے کیا ہو گیا یہ دیکھئے کہ اس زمانے میں روڈ تو تھے نہیں ٹرک بھی نہیں تھے تو بہت ہوا آپ کے لئے ٹرک کی اس زمانے میں حیثیت اونٹ کی ہوتی تھی کہ اونٹ کافی سمان اٹھا لیتا تھا چل اگر گھوڑا ہے تو گھوڑے پہ کر لیں تو یہی اس میں بتایا جاتا ہے کہ ابنے تیمیہ جب نکلے اب ایک بچے تھے وہ سات سال کے ان کے پوری فیملی اور جب نکلے وہاں جنگ سے کے زمانے میں تو اب وہ ایک انہوں نے ایک ایسی ریڈی سی بنائی ہوئی تھی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے ساتھ اور وہاں سے بکس لے کے آ رہے تھے تو بیچ میں ایک یہ بھی ہوا کہ بارش بھی آگئی ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے کپڑے یا اس طرح اوپر لگا دیئے ہو گئے تو کچھ بچت ہوئی تھی اور لیکن اب یہ تھا کہ ان کی جو ریڈی ہے وہی چل نہیں رہی تھی کہ پورا کیچڑ ہر طرف ہو گیا ہوا تھا لیکن بہرحال اس طرح سے نکل کے وہ اللہ تعالیٰ نے معاملے کی ان کی مدد کی اور وہ دمش کیا جس کو دمسکس اب کہتے ہیں سیریہ کا کیپٹل وہاں تک پہنچ گیا اور وہاں سیٹل ہو گئے تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی ایڈوکیشن وہاں شروع کی وہاں کے جو سکولر تھے ان سے پڑھتے لیں اور پڑھتے پڑھتے اب آتے آتے ان کی ایج ڈویلو ایٹی ٹو بارہ سال اور آگئے تو اب ان کی سیچویشن زملکانی صاحب جو ابن تیمیہ سے بڑے اختلاف رکھتے تھے انہیں پسند نہیں کرتے تھے تو ان کا تفسر آیا وہ میں ارز کر دیتا ہوں اس سے آپ کا اندازہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیت دی تھی تو زملکانی صاحب فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے علوم اس طرح نرم کر دیا تھے جیسے دعود علیہ السلام کے لیے لوہہ نرم کر دیا تھا جس علم کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا اس طرح جواب دیتے کہ دیکھنے یا سننے والا سمجھ لیتا کہ وہ اس فن کے سوا کچھ نہیں جانتے رہے اور اس فن میں ان کے درجے کا کوئی عالم موجود نہیں ہے ہر مذہب اور فقہ کے علماء جب ان کی مجلس میں شریک ہوتے تو انہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور معلوم ہو جاتی جو اس سے پہلے انہیں معلوم نہیں تھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی سے کوئی مناظرہ کیا ہو اور اس میں انہیں کوئی رکاوٹ پیش آئی ہو جب کبھی انہوں نے کسی شرعی اقلی علم میں بات ہوئی ہے تو ماہرین فن اور اس کے سپیشلسٹ علماء سے آگے بڑھ گئے تصنیف میں بھی انہیں ید تولہ حاصل تھا یعنی ایک بہت ڈپ سے جتنی کتابیں بچی تھیں وہ لے کے آگئے تھے یعنی اور پھر اس کے ساتھ ان کے لئے ایسٹس یہی تھے اور پھر اب دمشق میں چلے ابھی اتنی حالت تھی کہ ارام سے سیٹل ہو گئے تو ساتھ ساتھ اب ہر طرف ہر جتنی وہاں پہ ابھی تک لائبزیریز موجود تھیں اس کو پڑھ لیا اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ڈیجسٹ بھی کر لیا اب تعلیم کے بعد پھر جامعہ اموی دمشق کی جو ہے یہ ایک مسجد اور پورا ایڈیوکیشن کا سلسلہ تھا جو سیون فیفٹین میں بنی تھی یہ مسجد یعنی اس مانے کے بنو مئیہ کے خلیفہ یا بادشاہ جو تھے انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی آج بھی موجود ہے ابھی بھی آپ گوگل میپ کے ذریعے آپ دمشق میں چلے جائیں اور جامعہ اموی کو دیکھ لیجئے تو یہ بھی ایک سیچویشن تھی اس مانے میں یہاں پہ وہ پڑھا رہے تھے لیکچئرز اور کتابوں کی تصنیف بھی کر رہے تھے کتابیں لکھ رہے تھے جب تک زندہ کرتے رہے وہ اب قبول اسلام کے بعد منگولوں نے اب سیریہ کا بھی ٹارگٹ کیا یہ 12.99 کا پیریڈ آ گیا اب ابن تیمیہ اب جوان ہو چکے تھے تو اب آ گیا تو ایک دلچسپ قسم کا ابن تیمیہ نے وہاں کام کیا اب منگول حملے میں اب انہوں نے محاصرہ محاصرہ کر چکے تھے وہ دمشق میں ابن تیمیہ وہاں سے پھر چلے گئے اور یہ سلطان قضان خان تھے جو ایمان لا چکے تھے تھے تو منگولی تو ان سے آکے ابن تیمیہ نے آکے گفتگو کی ان سے تو یہ ایک بڑا انٹرسٹڈ ایریا ہے 12.99 میں یہ ہوا ہے ابن تیمیہ نے یہ باتیں کی اور پھر ریزلٹ کیا ہوا اس کا انہوں نے ان کو بادشاہ سے ملاقات کی جا آکے جو اب پورے دمشق کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا اس کے پاس انہوں نے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ قاضی امام شیخ اور موزن جو آزان دیتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے مسلمانوں پر حملہ کیا حالانکہ آپ کے اباؤ اجداد نے غیر مسلم ہو کر بھی ایسا نہیں کیا تھا انہوں نے جو معاہدے کیے تھے انہوں نے ان لوگوں نے پورے کیے اور آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اسے توڑ دیا جو کہا تھا کہ اسے پورا نہیں کیا اور اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم آپ نے کیا اب آپ دیکھئے کہ اس کا مطلب اب لوگ جو سن رہے تھے تو ان کو تو یہی لگ رہا تھا کہ اب یہ ابن تیمیہ صاحب نے اتنا کچھ کہہ دیا اب تو منگول بادشاہ ان کی گردن ہی اڑا دیں گے اچھا وہ کھانے کے لیے بہرحال کازان خان مسلمان تو ہو چکے تھے انہوں نے کھانے کا کہا تو ابن تیمیہ نے انکار کیا لیکن اب ہوا یہ کہ غریب افراد کے لیے ایک پورا انہوں نے بھیڑ بکرے کا پورا گوشت وہ بنا رہے تھے وہ اور ان کی لکڑیوں سے یہ پورا تیار ہو رہا تھا تو ایک سکولر اس وقت جو خود غالبا وہ عراق کے ہوں گے کہ جو اب مغل بادشاہ کے ساتھ وہ آئے تھے تو انہوں نے وہ دیکھا کہ یہ جس وقت وہ زبا کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا پیچھے اٹ گئے کہ اب یہ تو لگتا ہے ابن تیمیہ کے بھی گردن ایسے ہی یہ کٹیں گے اور ان کا خون میرے پہ آئے گا چھینٹیں ادھر پڑیں گی تو اس لئے وہ اٹ گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ کیا کہ سلطان قاضان خان کے دل میں آیا انہوں نے درخواست کی ابن تیمیہ کو کہا کہ بھی آپ دعائیں کریں میرے لئے دعا کریں اور دعا یہ کریں کہ اے اللہ اگر قاضان کا اس جنگ سے مقصد آپ کے کلمہ کی بلندی اور جہاد سی سبیل اللہ تو ان کی مدد کیجئے اگر یہ محض دنیا کی سلطنت اور ہرسو حوث ہرسو حوث ہے تو ان سے سمجھ لیجئے تو کہا جاتا ہے ابن تیمیہ نے یہ دعا کی ان کے لئے تو اب یہ معاملہ تھا تو سلطان قاضان نے اس کو یہی دعا جب ابن تیمیہ نے کی تو بادشاہ نے آمین کا اور جتنے قیدی پکڑے تھے انہوں نے پورے سیدیا میں سب کو آزاد کیا اور پھر سیدیا کو چھوڑ کے ان کو پوری آزادی کر کے چلے گئے اچھا وہ جو بات تھی کہ انہوں نے معایدہ کیا ہوا تھا تو پہلے اب وہ چونکہ ایمان لا چونکہ تھے قاضان خان تو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا سیدیا کے ساتھ کہ ٹھیک ابھی آپ کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی لیکن پھر ہو گئی تھی یہ معاملہ آیا اب وہ قاضان خان کچھ عرصے بعد خطفات ہو گئے تھے تو اگلے منگول جو اگلے شہزادے آئے تو انہوں نے مزید عملہ کیا تھرٹین تھری میں تو اب اس سمانے میں ابن تینیہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے پھر دوبارہ ایک طرح کی دوبارہ امیگریشن ایک بر پھر کرنی پڑی کہ جو ترکی سے سیریہ آئے تھے اب سیریہ سے نکل کے ایجپٹ کی طرف گئے اور وہاں انہوں نے یہ کام بھی کیا کہ ایجپٹ اور سیریہ میں کی جو ملٹری جو اب منگولوں کی ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو ابن تینیہ نے ان کا بھی ساتھ پیا ان کے ساتھ چامل ہو کر گئے وہ بھی لیکن دور اپتلاع شروع ہو گیا پرابلمز کا پیریڈ آگا یہ ترٹین زیرو فائف تو ترٹین ٹویل یہ نہیں ہوا کیا تھا کہ ابن تینیہ نے جو بکس لکھی تھی اور ان کی پڑھی جا رہی تھی ہر طرف تو امامت کا جو تصور جو اپنے پہلے پڑھ چکے ہوں گے کہ شیعہ ذرات کے ہاں یہ پوائنٹ او فیو ان کا یہ ہے کہ بھی لازمی نبی کے بعد اگلا امام آتا ہے امام کے بدلے اگلا امام ان کا اپلا اور وہ بھی نسل در نسل آتا ہے اور وہیں سے ہدایت ملتی ہے تو ابن تینیہ نے اس پہ کچھ لیکچرز کیے کچھ بکس لکھی اس طرح بہدت الوجود کا تصور جو پچھلے لیکچر میں بھی میں ارز کر رہا تھا اس سے پہلے بھی ڈیٹیل سے ارز کیا کہ یہ تصور ایک فلسفہ کا تھا جس کا مطلب تھا کہ جناب کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے سب خدا آئی ہے اور اس کا پھر ہندووں نے کہ ہاں تو یہ پوائنٹ او ویو آگیا تھا کہ جناب ہر چیز خدا آئی ہے اور وہ پھر ہر انسان جو بھی بزرگ ہوتے تھے ان کو بھی اتار سمجھ کے ان کی بھی پوجہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا تھا ان کا کہ بھی یہ جانور بھی ہیں اور یہ ہر چیز جو ہے یہ سب خدا آئی ہے خدا کا حصہ ہی ہے تو وہ سمجھتے تھے تو ابن تینیہ نے اس کی غلطی کو واضح کیا اور فلسفہ کے اندر بھی جو جو چیز تنقید کی تو اب ہوا یہ کہ جو ایجپٹ کے بادشاہ تھے انہوں نے ان کو قیدی منا لیا کر لیا ان کو جیل میں ڈال دیا اب ابن تینیہ سات سال تک جیل میں رہے اور لکھتے رہے ازادی کے بعد پھر ان کو جب ملی ازادی تو پھر اپنے دمشق میں اپنے گھر پہنچ گئے اور پھر مسلسل دعوت وہ کرتے رہے لیکچرز کا سلسلہ بھی کرتے رہے بکس بھی لکھتے رہے تو 1312 تو 1328 تک کا پیریٹ رہا 1328 میں وہ فوت ہوئے اچھا اب آپ کے ذہن میں یہی سوال ہوگا چلو یہ تو ان کی لائف ہو گئی تو اس میں انہوں نے اصلاح کیا کی اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ابنے تینیہ صاحب کے اپنی کتاب کا ترجمہ ہی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں اور یہ بتا دیتا ہوں انہوں نے تینیہ سے جسٹ کچھ عرصہ پہلے ہی وحدت الوجود پہ ایک پوری تفصیل بک لکھی ہوئی تھی محید دین ابن عربی صاحب نے جو 1240 میں فوت ہوئے یعنی انہی کے کوئی 23 سال بعد ابن تینیہ پیدا ہوئے تھے وحدت الوجود کا مطلب تو میں عرض کر چکا آپ کو تو اس کو پوری غلطی کو ابن تینیہ نے بیان کیا اس میں قبروں میں عالی شان مزارات کی تعمیر ہو رہی تھی سونے کے گمبد جیسے فر ایگزیمپل وہ ہونے لگے تھے اور کئی لوگ آکھے قبروں پہ بھی سجدہ کر رہے تھے چلو اگر اس کی طرف موں پہ نہیں کر رہے تو لیکن اسی کے ساتھ ہی عبادت کر رہے ہوتے تھے تو ابن تینیہ نے بتایا کبھی اس کی یہ غلطی ہے یہ نہ کریں صاحب قبر سے دعائیں کی جانے لگیں تھی کہ جو بزرگ بھی جو فوت ہوئے ہیں تو ان کی قبر پہ جا کے تو انہی بزرگ کو جو کہ بڑے صوفی بزرگوں یا کوئی بڑے عالموں انہیں کہنا کہ بھی ہمارے لیے دعا کرو ہمارے لیے دعا کرو یا پھر انہی سے مانگ لینا کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ حال کرے تیک سلسلہ یہ آنے لگا تھا سلسلہ مزارات پہ اعتقاف لوگ کرنے لگے چلے اور مراقبے کرنے لگے کہ جو تصوف کا یہ خصہ ہوتا ہے کہ جس میں مراقبہ کرتے ہیں اور بلکل ذہنی طور پر ایک غور کر کے اور اس میں پھر وہ تصوف کے تصورات میں وہ غور کرتے ہیں تو یہ کر رہے ہوتے تھے اس میں بلکل یعنی ایک پورے جو مزارات کے ساتھ پوری خانقائیں بنی نہیں تھی جو بلڈنگز تھی اور جو بھی باغ تھے وہاں بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے تھے تو ابن تیمیہ نے اس کی غلطیوں کو بھی بیان کیا مزار کی زیارت کے سفر کو سفر حج سے افضل سمجھنا یہ بھی لوگوں میں آئیڈیا آ گیا تھا کہ جناب آپ اس بزرگ کی قبر کے لئے آئیں تو اس کا زیادہ بڑا حجر آپ کو ملے گا کہ جتنا حج میں آپ کو ملنا ہے نا آج کے زفر میں اس سے زیادہ حجر آپ کو اس مزار پہ آنے میں مل جائے گا یہ آئیڈیا لوگوں میں آ گئے تھے غیر شریعت صوفیہ ایسے بن گئے تھے جنہوں نے نماز اور حج کی تحقیر کرنی شروع کر دی تھی یعنی یہ پچھلے لیکچر میں میں نے ارس کیا تھا کہ صوفیہ کے ہاں دو گروپ بن چکے تھے ایک گروپ تھا کہ جو شریعت پہ عمل کرتے تھے قرآن اور سنت پہ عمل کرتے تھے وہ اور کچھ صوفیہ ایسے تھے کہ جنہوں نے شریعت کو بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دیا تھا اور نماز مجبوراً پڑھنی پڑھتی تو پڑھ لیتے اور حج بھی تو پھر بھی کرتے یہ چھوٹی چیز ہے زیادہ ہے خدا سے تعلق کے لیے کہ آپ تصوف کے مراقبے اور چلے یہ کر کے آپ جو خدا تک مہنچ سکتے تو یہ آئیڈیاز ہام ہو رہے تھے سیریہ میں بھی فلسطین میں بھی آ گئے تھے اور ترکی میں بھی آ چکے ہوئے تھے لوگ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا لیتے مگر اپنے پیر صاحب کی جھوٹی قسم نہیں کہتے تھے یعنی اس حد تک عقیدت اپنے پیر صاحب سے ہونے لگی کہ جناب ان کی نام کی کوئی جھوٹی قسم نہیں کہیں گے ہاں اللہ کے نام کی ہوگی تو بے شک جھوٹ قسم ہے دان سمجھنا یہ تصور اپنے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا کہ مثلا شہر میں جیسے مثال کے طور پر ملتان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں کہ بالکل دریاء جناب تو پاس سے آ رہا ہے تو لیکن وہاں سے سلاب ملتان تک نہیں آئے گا کیونکہ یہاں ان بزرگوں کے مزار موجود ہیں تو اس طرح کے آئیڈیاز سیریہ میں بھی آ گئے تھے اس زمانے میں مزار کی حاضری کے ویسے رسوم اور عداب جیسا کہ خانہ کعبہ کی حاضری میں کرتے تھے یعنی لوگوں نے جو جو بھی کعبہ شریف کی بالکل عزت اور اس کے ساتھ جیسے وہ کرتے تھے مثلا ایک تو خود حج اور عمرے کا یہ حکم ہے کہ آپ تواف کریں تو سیم لوگوں نے مزارات پہ بھی یہ کرنے شروع کر دیا تھے پھر اس کا ریزلٹ وہی تھا کہ طبعہ پرستی آ گئی تھی تاویز گنڈے جادو ٹونہ اور اس طرح کے سلسلے بھی آ گئے تھے تو اب ابن تینیہ لکھتے ہیں اس سیچویشن کو تو انہی کے عرشادات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں ان کی کتاب ہے الرد الالبکرہ وہ کہتے ہیں کہ شیعتین اکثر اس شخص کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کہ جس کے نام کی دہائی دی جاتی ہے ایسے حکم دیتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر نہ کرے شیطان کو سجدہ کرے اس کے لئے قربانی پیش کرے اور اسے مردار کھانے خون پینے اور کھلی بے حیائیوں کی ارتقاب پر آمادہ کرتے ہیں یہ ان شہروں میں بکسرت ہوتا ہے جہاں یا تو محض کفر پایا جاتا ہے یا اسلام بہت کمزور ہے یا ان اسلامی شہروں میں جہاں کے لوگوں کا ایمان ضعیف ہوتا ہے چنانچہ مصر اور شام میں بھی ایسا ہوا منگولوں کے قبول اسلام سے پہلے تو ایسے واقعات بکسرت تھے جس قدر اسلام کی ان میں اشاعت ہوتی گئی اس کی حقیقت سے وہ آشنا ہوتے چلے گئے تھے اسی قدر شیعتین کے اثرات کمزور پڑھتے گئے یہ اپنے تیمیہ صاحب نے بیان کیا تو یہ انہوں نے اصل میں ایک ایک غلطی کو بیان کیا اور پھر بتاتے ہیں انہوں نے ڈیٹیل سے قرآن مجید کے اور حدیث کے ساتھ میچ کر کے ایک چیز بتاتے گئے کہ بھئی دیکھئے یہ چیز غلط ہے یہ درست ہے اس کے لئے آپ سمپلی یہ جو میں نے مثالیں عرض کی ہیں اس کو آپ خود ہی قرآن پاک میں اور حدیث میں آپ میچ کر کے دیکھ لیں اگر میچ کر جائیں تو آپ سمجھیں کہ ابن تیمیہ صاحب کی غلطی ہے اور اگر آپ کو یہ لگے کہ نہیں جناب قرآن پاک میں تو اس کے بالکل اگینسٹ کچھ فرمایا گیا تو پھر آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو کہ نقطہ نظر جو ہے وہ کیا درست ہے اچھا پھر انہوں نے مزید تنقید وحدت الوجود پہ کیا وحدت الوجود کا تصور تو وہ ہی تنہ کہ پوری کائنات جو ہے وہ خدا ہے تو اس کو پھر ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں ان کی کتاب ہے رد علل اقوم ما فی کتاب فسوس الحکم تو اس میں اب اس کتاب میں اس کا ترجمہ میں ارز کرتا ہوں کہ تلمسانی صوفی نے جواب دیا تلمسانی ایک بڑے صوفی گزرے تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن تو سارا شرک سے بھرا ہوا ہے کیونکہ وہ رب اور بندے میں فرق کرتا توعید تو ہمارے کلام میں تلمسانی کا یہ کال بھی ہے کہ کشف کے لیے کے ذریعے وہ بات ثابت ہوئی ہے جو سریع اقل کے خلاف ہے یعنی کشف کیا تھا کہ کشف یہ کہ ذہن میں جو آئیڈیا آ جائے تو وہ اس کو کشف کہتے تھے ہمیں کشف سے یہ خدا نے ہمیں یہ بات بتائی تو یہ تصوف کے اندر معاملہ چل رہا تھا پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے جو تلمسانی اور ان کے ہم خیال ہے مجھے خود سنایا انہوں نے کہ ہم ایک مردہ خارش زدہ کتے کے پاس سے گزرے تو تلمسانی کے ساتھی نے پوچھا کہ جناب یہ کتہ بھی ذات خداوندی ہے تو تلمسانی صاحب نے جواب دیا کہ جی کیا کوئی چیز اس کی ذات سے خارج ہے سب کے سب اس کی ذات کے اندر تو اب دیکھئے کہ یہ لگتا ہے کہ تلمسانی صاحب وہ جو شریعت کے خلاف تصوف والے تھے تو انہوں نے یہ بات کہہ دی اور انہی کے مرید نے آکے ابن تیمیہ سے ملے تھے تو انہیں سنایا تو بعض لوگوں نے پوچھا گیا کہ جب وجود ایک ہی ہے تو بیوی کیوں حلال اور ماں کیوں رہانے میں اب یہ سوال ہوا کہ اگر ہر چیز ہی خدا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے جو عوضت الوجود کا ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ پھر بیوی کیوں جائز ہے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق اور ماں کیوں حرام ہے تو انہوں نے جواب دیا ہمارے نزدیک سب ایک ہی ہیں یہ تلمسانی صاحب نے فرمایا ہمارے نزدیک سب ایک ہے لیکن ان محجوبین نے کہا کہ ماں حرام ہے تو ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہاں جی تم محجوبین پر حرام ہے اب محجوبین کیا ہے کیا مراد ہے ربی میں کہ یعنی وہ جو پردے کے پیچھے ہیں اور ان کو توحید کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے محجوب کا مطلب وہ یہ تھا کہ جو چھپا ہوا ہے یہ چھپے ہوئے لوگ ہیں ان کو نے کہا دیا چلو ہم نے بھی مان لیا اب یہ دیکھیں کہ یہ تلمسانی صاحب کا جو پوائنٹ و ویو آیا تو اس سے بہدت الوجود کا آپ کو آئیڈیا آ جائے گا کہ جنب یہ اصل آئیڈیا تھا فلسفہ الہیات یعنی یہ جو الہیات کیا ہے کہ خدا کے بارے میں جو فلسفہ ہے تو یہ فلسفہ پہلے ہی گریس اور انڈیا میں آ چکا ہوا تھا اور وہیں کی پھر جو آئیڈیا تھے وہ پورے بکس میں جب عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئے تو مسلمانوں کے ہم بھی آ گئے تھے اس عقیدہ کے مدنی خواہشات تے نفس شہوت پرستی اور اعتقادی خرابیوں کی جامعے جا کہیں کہیں یہ ظاہر ہوا ہے کہ بعض لوگ لڑکوں کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ تجلی ہے اور یہ مظہر جمال خداوندی ہے یہ ایک دوسرے کو چونتے ہیں اور پھر اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ تو خدا بعض لوگ اپنی اولاد سے جنسی تعلق قائم کر لیتے ہیں اور الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں اب ابن تیمیہ صاحب نے اپنے زمانے میں ان صوفیہ کی پوری تفصیل بیان کیے کہ جو اس زمانے میں تھے اور وہ شریعت سے الگ ہو جکے ہوئے تھے اب صوفیہ کا ظاہر ہے کہ جواب بھی تو آنا ہے نا کہ ابن تیمیہ نے جب تنقید کر دی پوری ڈیٹیل بتا دی تو پھر صوفیہ نے کہا کہ بعض صوفیہ نے ابن تیمیہ پر تنقید کی ہے اور کہا کہ نہیں جی یہ تو گمرہ آدمی ہے اور بعض نے کفر کا فتوہ بھی دیا دیگر کچھ ایسے صوفیہ ہیں جنہوں نے مزار پرستی پر تنقید بھی کی ہے یعنی بعض صوفیہ ایسے بھی تھے کہ جو شریعت پہ حمل کرتے تھے اور وہ قرآن اور سنت پہ کمانتے ہوتے تھے تو انہوں نے وعدت الوجود چھوڑ دی اور پھر ایک نیا آئیڈیا انہوں نے تیار کیا تھا وعدت الشہود تو وعدت الشہود کا تصور کیا ہے کہ جناب یہ جو کائنات میں جو کچھ بھی آرہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پردہ ہے یا یوں کہلیں کہ اس کا ایک طرح کا پورا سایہ ہے کہ یعنی ہے اصل میں خدای تو بس اسی کا سایہ ہے کہ یہ پوری کائنات یہ جسورہ چاند ستارے زمین یہ سب ایسے بن گئی تو انہوں نے کیا آئیڈیا دیا اس میں اگلی نسلوں میں پھر صوفیہ پہ اثرات آئے تو اس کے لئے اب ہم آگے اب اس کے بعد ہم سٹڈی کریں گے ایک بڑے جو سکولرز ہیں محمد بن عبدالوحاب شاہ ولیاللہ صاحب سید احمد بریلوی صاحب شاہ اسماعیل صاحب شیخ عبدالقادر مالا باری صاحب اور باکر آغا مدراسی صاحب یہ اب میں نے انڈیا کے سکولرز کی بات کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سیونٹین ہنڈرڈ ٹو ایٹین ہنڈرڈ کے پیریٹ کے بزرگ ہیں ان کی ڈیٹیل کیا ہے اس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں محمد بن عبدالوحاب صاحب یہ ان کا ایریا عرب علاقے میں جو آج کل سعودی عرب میں وہاں کہتے ہیں اور باقی پھر شاہ ولیاللہ صاحب اور پھر اگلے جتنے دنیا وہ انڈیا کہتے ہیں تو ان کا آئیڈیا یعنی وہ سارے کے سارے پر ابن تیمیہ کی بکس انہوں نے پڑھیں اور وہ متاثر ہوئے اس سے ایویڈنس ہمیں یہی ملتا ہے کہ خود ان حضرات کی جو بکس انہوں نے فارسی اور اردو میں لکھی ہوئی ہیں تو وہی سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جنب وہ ابن تیمیہ کی انہوں نے بکس پڑھیں تھی اور ان سے پھر امپریس ہوئے تھے اچھا ابن تیمیہ نے ایک تنقید اور کیا ہے اچھا یہ تنقید میں کیوں اسنی ڈیٹیل پہ آ رہا ہوں اس لیے کہ اس میں ایک بڑا انٹرسٹڈ معاملہ ہے جو آج کل بھی ہے تو آپ بھی اس میں غور کر سکتے ہیں کہ ایک نفسیاتی غلامی کی تقلید پہ ابن تیمیہ نے وہاں جو تفسرہ کیا ہے ان کی کتاب ہے ارد الالمنتقین اس کی بک کا ترجمہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ علوم تو خالص اقلی علوم ہے جن میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے یہ تو خالصتا اقل سے معلوم کیا جاتے ہیں اور اس لیے نقل کے ذریعے انہیں صحیح قرار دینا درست نہیں ہے اس میں خالصتا اقلی دلائل کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے تو جب کوئی سریع اقلی دلیل ان کی کسی بات کی باطل ہونے کی واضح کر دے تو اس دلیل کا مسترد کرنا درست کیسے ہو سکتا یعنی اگر لوجیکل ایک بات ہے کوئی دین کی بات نہیں ہے تو یہ ہے کہ اگر پرانے بزرگ نے یہ کہہ دیا تو اس پہ مانو تو لازمی مانو وہی درست ہوگی تو بھی یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ لوجیکلی اس کی دلیل کو دیکھیں سوچیں اگر لگے صحیح مان لیں اور نہ لگے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں پھر ابن تیمیہ صاحب کی ترجمہ کو ندوی صاحب نے اپنی بک میں پوری ریٹیل سے انہوں نے بیان کیا وہ بھی ارس کر دیتا ہوں کہ انسان عام طور پر اپنے والدین یا آقا یا اہل شہر کے دین و مذہب پر پلتا اور بڑھتا ہے جیسے کہ بچہ دین کے بارے میں اپنے والدین سرپرستوں اور ہم وطنوں کی پیروی کرتا ہے لیکن ضروری ہے کہ انسان جب بالغ ہو اور ہوش سنبھالے تو اس وقت اللہ اور رسول کی اطاعت کی پابندی اختیار کرے خواہ وہ پابندی کسی چیز میں ہو ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے متعلق ارشاد خدا بندی ہے قرآن پاک میں ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی پیریری کرو تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ نہیں جی ہم تو اسی راستے پر چلتے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا پس جو شخص اللہ اور رسول کی تاعت کے بجائے اپنے اور اپنے والدین کی عادت اور اپنی قوم کے رسم و رواج کی پابندی کرے گا تو وہ ان میں اہل جاہلیت میں سے ہوگا جو وعید خدا بندی کے مستحق ہیں اسی طرح جس کے لئے کسی مسئلے میں وہ صحیح راستہ اور حکم شرعی واضح ہو گیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبوس فرمایا ہے تو پھر اس نے اسے قبول نہیں کیا اور اپنی عادت کی طرف رجوع کیا ہے تو وہ قابل مضمت اور مستحق عقاب ہے کہ اسی پہ پھر صدا ہوگی ایسا شخص جسے اجتہاد تام تام کا مطلب کمپلیٹ جہاد کی مہارت حاصل ہے اگر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں مسئلے میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے قرآن و سنت کی نفس کو چھوڑا جائے تو اس پر نصوص کی پیروی واجب ہے اگر ایسا نہ کرے گا تو وہ وہ گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں جس کی وعید قرآنی میں آئی گی اس کا اوورال مطلب یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں میں ارز کر دوں ظاہر ہے کہ پرانی اردو میں ندوی صاحب نے ترجمہ کیا تھا تو اس میں سمپل یہ تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا کہ بھی قرآن میں جو ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ارشاد آتا ہے اس کو پڑھ لیں اس پہ غور کریں اسی پہ چلے عمل اور آج کل ہمارے کلچر میں جو جو بھی معاملہ ہو رہا ہے جیسے معاملات اگر تو وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے تو اور اگر ہے تو پھر اس چیز کو چھوڑ دیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے بزرگ ہمارے والد صاحب یا ہمارے دادا جی یا ہمارے فران استاد یا فلان ہمارے مرشد یا فلان ہمارے لیڈر انہوں نے یہ طریقے بتائیں ہم تو ویسے ہی چلیں گے تو پھر اس کو ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے قرآن میں جن جاہلیت کا جو فرمایا گیا تو وہی چیز ہے جو ہمارے ہاں گئی تو یہ تنقید تھی ان کی اب اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوا ریزلٹ یہ ہوا ابن تیمیہ کے اپتے سٹوڈنٹس بڑے سکالر بنے سب سے مشہور ابن القیم الجوزیہ وہ ترٹین ففٹی تک ان کی زندگی رہی ہے انہوں نے تفسیر فقہ تاریخ حدیث اس کی بوکس لکھی ہیں ابن عبدالحادی ان کے شگر تھے ترٹین فورٹی فور تک انہوں نے فقہ علم کلام اور تصوف کا کیا اس کی ڈیٹیل لکھی ہیں اچھا تصوف پہ ابن القیم نے بھی بہت لکھا ہے اچھا اب اس میں علم القلام کیا تھا کہ یہ وہ فلسفے کے جتنے question answers کے معاملات تھے تو اسی پہ وہ جو discussion اور بیسے ہوئی ہیں انہی کی وہ بکس بنی ہوئی تھی تو اس پہ انہوں نے کی اور اس کی غلطی بھی بتائی پھر ابن کسیر مشہور سکالر ہیں ترٹین سیونٹی تھری تک وہ رہے ہیں انہوں نے تفسیر حدیث اور ہسٹری پہ بکس لکھیں شمس الدین زہبی ترٹین فورٹی سیون تک ہیں تو علوم الحدیث فن رجال کی کتابیں انہوں نے پوری ریکارڈ کی ایک طرح کا انہوں نے جو اس سے پہلے بکس بنی ہوئی تھی حدیث کی اور پھر فن رجال کی کہ جس میں کون کون راوی ہوتے ہیں ان کی کیا کیا ان کی بیبلیوگرافی ہے اس سب کی پوری ڈیٹیل انہوں نے لکھ دی تو یہ اچھا کتابیں لکھ دی تو کیا کام ہوا نہیں اس سے یہ ہوا کہ پھر یہ ملکے اور ملکوں تک وہاں تک سکولرز تک پہنچی تو انہوں نے پڑھی ہم آدمی تو نہیں پڑھتا تھا یعنی ان میں تو وہ کلچر آ گیا تھا کہ اب بکس نہیں پڑھتے تھے لیکن اب آ کے یہ چینج آ گئی اب پھر اگلی پانچ صدیوں میں پھر کیا ہوا اب دیکھئے اس میں اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابنے تیمیہ کے ایک شگرت عبدالعزیز اور دبیری سب وہ انڈیا آئے تھے کوئی ہوگا انہیں بزنس کے لئے وہ آئے ہوں گے تو انڈیا بادشاہ محمد تغلق اب ان کی حکومت 1325 to 1351 تک کی ان کی حکومت ہے تو ان کی جب ابن تیمیہ کے سٹوڈنٹ عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے وعدت الوجود کے صوفیہ پر کنٹرول کیا ان کو کہا بھی آپ آئیڈیا کہتے ہیں تو احید کا تو یہ نہیں ہے یہ تو اس سے تو شرک آ رہا ہے اس سے بچے تو اب بادشاہ بھی امپریس ہوئے اس پر انہوں نے روکا اچھا پھر اب یہی بکس پہنچ گئی ہوں گی یا پھر کوئی ابن تیمیہ کے کوئی سٹوڈنٹ مل گئے ہوں گے جو اگلی نسلوں میں جنہی سٹوڈنٹ کے بھی سٹوڈنٹ کوئی آئے ہوں گے تو وہاں کے پھر بادشاہ انڈیا کے سکندر لودھی ان کی گورنمنٹ رہی ہے 1488 to 15106 تک تو انہوں نے مزارات اور تازیہ پر پابندی کی تھی لیکن ہوتا یہی تھا کہ ایک بادشاہ کی اکومت ختم ہوئی اب دوسرے آگئے تو وہ دوبارہ اس کو سلسلے کو کر رہے تھے پھر انڈیا کے سب سے بڑے سکولر جو بنے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب سیونٹین زیرو تری ٹو سیونٹین سکسی ٹو تک ان کی زندگی رہی ہے ان پہ علمی اثرات آئیں اب شاہ ولی اللہ صاحب پہ کیا آئیں اس کے لئے تو پھر پورے لیکچر کی ضرورت ہوگی جو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکشن کریں گے پھر اسی طرح عرب ملک میں محمد بن عبدالوحاب صاحب وہ سیونٹین نائنٹی ٹو تک ان کی زندگی رہی ہے ان پہ بڑے اثرات آیا اور انہوں نے وہی ایکشن عرب علاقے میں کیا کہ جو ابن تیمیہ نے پہلے سیریہ اور فلسطین اور ایجپٹ تک انہوں نے کیا تھا تو وہ کام پھر محمد بن عبدالوحاب صاحب نے کیا اب وہ سیونٹین نائنٹی ٹو میں پہت ہوئے اسی طرح لیبیا میں سنوسی تحریک بنی تھی اسی پہ اب ان سب کی ڈیٹیل ہم آگے آتے ہیں محمد ابن علی سنوسی صاحب وہ سیونٹین ایٹی سیونٹو ایٹین فیفٹی نائن تک رہے ہیں اور ان پہ بھی ابن تیمیہ صاحب کی اثرات تو یہ تو دیکھئے کہ یہ ریزلٹ آیا اب اس کے لیے ڈیٹیل کے لیے ہم پہ سلفی مومنٹ کی طرف آتے ہیں یہ سلفی مومنٹ بنی ہیں کہ جو انڈیا میں شاہ علی اللہ صاحب کے زمانے میں بنی پھر اسی طرح عرب ممالک میں محمد محمد بن عبدالوحاب کے ہاں اور پھر اسی طرح افریقہ میں محمد بن علی سنوسی صاحب کے زمانے اب اس کی ڈیٹیل پہ ہم آتے ہیں عربوں کی حالت پہلے دیکھ لیں تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا جناب کیا ایشو تھا اب پیریٹ وہی تھا ٹویلڈ فیفٹی ایٹ ٹو سیونٹین انڈر تری تک کی دیکھتے ہیں منگول حملے کے دوران آخری بنو عباس خلیفہ وہ جانب آق ہوتے ٹویلڈ فیفٹی ایٹ میں اور عربوں کی حیثیت بہت کمزور ہو گئی تھی یعنی چلو اس زمانے تک تو بنو عباس تک کے خلیفہ کی چلو کچھ سٹیٹس تو تھا نا اگرچہ وہ بھی کمزور ہو گئے تھے معاملات لیکن چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ حیثیت تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی یعنی عرب اب دوبارہ ان کی حیثیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دنیا کی سپر پاور بنے تھے اب ان کی حیثیت بلکل ایسے ہی کہ جیسے کسی گاؤں کے رہنے والے بس جو الگ رہ رہے ہوتے وہ بھی حیثیت تھی عرب ممالک میں علوم کی تباہی ہوئی تعلیم یافتہ افراد کا قتل ہوا تھا اور جو پھر بچے تھے تو وہ پھر سیریا ایجیپٹ لیبیا ادھر جا کے حجرت کر کے چلے گئے تھے تو اب یہ جو عرب علاقہ ہے جو آج کل کا سعودی عرب ہے کوئیت ہے بہرین ہے یو ای آپ کہلیں وہ ہے امان ہے یمن ہے تو اس میں اتنی تباہی ہو گئی تھی کہ بڑے سکولرز وہاں سے نکل گئے تھے اچھا عرب علاقے کے اب حیثیت کیا ہو گئی تھی کہ ایک پرانی جہلیت آ گئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کی تھی جس میں بدوانہ لائف سٹائل ہو گیا تاکہ لوگ جیسے قلعے کی طرح قلعے اگر کر لیں یا نہ ہو تو خیمے کی طرح رہنا اور وہی کلچر ان کے ہاں تھا چلو کوئی بری بات تو نہیں تھی لیکن پھر قتل و غارت جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جنگ چل رہی ہوتی تھی تو وہ آ گئی عربوں میں پھر کافلوں کا ایک لوٹ مار کا سلسلہ بہت ہو گیا تاکہ اگر کوئی کافلہ گزر رہا ہے بزنس کا چلو ہر چیزیں ان کی لوٹ لو یہ جاہلیت میں تھا تو اب عربوں میں بھی آ گیا اور جنگلوں جنگلوں میں ڈاکو بھی رہتے تھے ڈاکو بھی نکلتے تھے فر ایکزمپل ایک آدمی اگر کوئی کافلہ اگر بزنس کا جا رہا ہے اس سے لوٹ لیا اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے ان سے بھی لوٹ لیا جو مل گیا تو یہ پورے عرب کی حالت یہ ہوئی ہوئی تھی اب صرف حجاز ایک ایریا ذرا سکون میں تھا پورے عرب میں حجاز کیا تھا جس میں مکہ اور مدینہ منور رہا ہے اس لیے کہ یہاں پہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت وہاں پہ آگئی تھی کنٹرول انہوں نے کر لیا تھا باقی عرب میں پرانی جاہلیت تھی اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ نے کوئی ٹارگٹ نہیں کیا کہ وہ پورے عرب علاقوں کو فتح کریں وہ اس لیے کہ وہاں کوئی اس زمانے میں آئیل کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی اور نہ ان کو پتا ہوگا کہ ان کے نیچے آئیل کا پورا ایک خزانہ موجود ہے تو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے انہوں نے کوئی اتنی ایکشن ہی نہیں لیا تو اس لیے عرب میں اب یہی تھا کہ مختلف چھوٹے چھوٹے ایریاز میں بس یہی تھا کہ قبیلے کے سردار ہوتے تھے اور وہی بس زمانے میں بھی مزارات کی تیاری اب ہو رہی تھی توہم پرستی آگئی ہوئی تھی جس میں جادو ٹونہ اور یہ تعویز وہ سلسلے آ رہے تھے اور اب تو یہ ہو گیا تھا کہ قبروں درختوں اور چٹانوں کی پرستش بھی شروع ہو گئی تھی کہ فر ایگزمپل ایک آدمی کو کی پرابلم ہے چلو جی اس بزرگ کی قبر میں چلے جائیں یا اس درخت کے پاس چلے جائیں اس میں بڑی برکت ہے یا اس چٹان میں بڑی برکت ہے یہاں جا کے کھڑے ہو جا کے ان سے کوئی بھی مسئلہ آل کریں یا چلو جس میں بھی توحید کا شعور ہو تو ہم وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو وہ کلچر بن گیا تھا تو اس کے لیے جو اس سیچویشن میں نے عرض کی ہے اس کو دیکھتے ہم یہ ایک سکولر جو سٹوڈرڈ بڑے سکولر ان کی بک ہے The New World of Islam اور یہ اس کا لنک بھی موجود ہے آپ ان کی بک بھی پڑھ سکتے ہیں انگلیش میں پڑھ لی جائے گا ترجمہ اس کا میں ارس کر دیتا ہوں کیونکہ اردو میں یہ لیکچر چل رہا ہے میرا مذہب بھی دیگر امور کی طرح پستی میں تھا تصوف کا تفلانہ تفلانہ یعنی بچوں کی طرح توہمات کی کسرت نے خالص اسلامی توہید کو ڈھک دیا تھا مسجدیں ویران اور سنسان پڑی تھیں جاہل عوام ان سے بھاگتے تھے اور تعویز گندے اور مالا میں پھنس کر گندے فقیروں اور دیوانے درویشوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور بزرگوں کے مذاروں پر زیارت کو جاتے تھے ان کی پرستش بارگاہ ایزدی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے پرستش کی شفی اور ولی کے طور پر کی جاتی تھے انہیں مطلب یہ تھا کہ بھی اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا تو ان کے لئے اپنے پیر صاحب سے ملیں اور پیر صاحب کی پوجا کر لیں ان بزرگ کی یعنی پوجا کی چلو دل میں ناکا ہوگا انہوں نے لیکن اس طرح کا کچھ ہوتا تھا کہ مثلا ایک بلکہ کوئی سجدے جیسی شکل بنا لی کہ جناب وہ اپنے پیر صاحب کا پاؤنچ عمرے ہیں تو وہ سجدے جیسی شکل ہی بن جاتی ہے اس طرح کرنے لگے لوگ کیونکہ ان جاہلوں کا خیال تھا کہ خدا کی برتری کے باعث وہ اس کی اطاعت بلا واسطہ ادا نہیں کر سکتے کہ ہم ڈائریکٹر اللہ تعالیٰ سے نہیں پہنچ سکتے ہیں بزرگ کے رستے پہنچنا ہے قرآن کریم کی تعلیم نہ صرف پس پشت ڈال دی گئی تھی بلکہ اس کی خلاف ورزی بھی کی جاتے تھی یہاں تک کہ مقامات مقدسہ یعنی مکہ اور مدینہ بد آمالیوں کا مرکز بن گئے تھے اور حج جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض میں داخل کیا تھا بدعات کی وجہ سے حکیر ہو گیا تھا فیل جملہ اسلام کی جان نکل چکی تھی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا میں آتے تو وہ اپنے پیرووں کے ارتداد اور بد پرستی پر بزاری کا اظہار فرماتے اب دیکھیں کہ یورپین سکولر پوری سیچویشن بتا رہے ہیں چھا وہ جو پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں وہ سچ مچ تھی اور اس کے لئے آپ کو خود اگزیمپل اب دیکھ سکتے ہیں خود انڈیا میں پاکستان میں آپ چلے جائیے کئی بزرگوں کے آستانے میں اور آپ کو وہی اگزیمپلز آپ کو مل جائیں گے تو یہ اس زمانے میں ہو گئی تھی کہ اب یہ پیریٹ آلموسٹ یہ قدم تو نہیں ہوا ہوگا ٹویل ففٹی ایٹ کے بعد بھی یعنی یہ حربوں کی یہ حالت اراؤنڈ کوئی آپ کہہ لیں فورٹین ہنڈرڈ ففٹین ہنڈرڈ کا پیریٹ تھا سکسٹین ہنڈرڈ کا تھا کسی زمانے میں یہ زیادہ ہو گیا ہوگا تو تو وہ سیونٹین ہنڈرڈ ہو گیا تھا برنہ اس سے پیلے ٹھیک ایک کا دکہ ہوتا تھا لیکن پھر زیادہ ہو گیا تھا اب ایک بڑی شخصیت اس میں آئی محمد بن عبدالوحاب صاحب وہ سیونٹین ہنڈرڈ تری میں پیدا ہوئے ہیں اور سیونٹین نائنٹی ٹو میں فوت ہوئے ہیں یعنی آراؤنڈ ان کی کوئی اب دیکھ سکتے ہیں کہ آراؤنڈ ایٹی نائن یئرز عمر پائی انہوں نے ان کی پیدائش ہوئی ہے ایک چھوٹا سا ایک شہر تھا اویائنا اویائنا ایک چھوٹا سا ایک شہر تھا یا چھوٹا سا قصبہ کہلیں ایک قبیلہ جتنے رہتے تھے بس وہ تھا اور اب یہ اویائنا آج کل سعودی عرب کا جو کیپٹل ریاض ہے اس کا ایک حصہ بن چکا ہے اویائنا میں گیا تھا میں نے دیکھا ان کا اب ہوا یہ کہ تعلیم کے لئے حجاز کا سفر کیا محمد بن عبدالوحاب صاحب نے اور پھر وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا کے وہاں پہ پڑھنے لگے تو وہاں کے کچھ بڑے مشہور سکولر محمد حیات سندھی اب سندھی صاحب جو ہے یہ اصل میں سندھ کے تھے لیکن وہ سیٹل ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں رہ کے سیمنٹین ففٹی ٹو تک ان کی زندگی رہی ہے پھر ایک اور سکولر محمد بن سلمان کردی سیمنٹین ایٹی تک ان کی زندگی رہی ہے تو محمد بن عبدالوحاب صاحب ان سے جا کے پڑھتے رہے اب یہ محمد بن سلمان کردی تو یہ کرد ایریا وہ ہے جو آج کل ترکی اراک اور ایران تینوں میں آتا ہے تو یہیں کہ یہ بزرگوں ہوں گے اچھا اب یہ اچھے پڑے لکھے تھے تو ان سے پوری ڈیٹیل اور بکس کو محمد بن عبدالوحاب صاحب نے پڑھا پھر مدینہ منورہ سے وہ اراک بھی گئے اور وہاں پہ ایک تعلیمی سفر انہوں نے کیا اور وہاں پہ ابن تیمیہ ہی کی اور ان کے سٹوڈنٹس کی پوری کتابوں کا مطالعہ کیا اب یاد ہوگا بھی جو میں نے ڈسکشن کی تھی ابن تیمیہ کی تھرٹین ٹوئنٹی ایٹ میں وہ فوتو ہے اور ان کے سٹوڈنٹس بھی آپ دیکھ لیں ہو سکتا چلیں کوئی تیس چالیس سال بعد وہ بھی فوت ہوئے ہوں گے تو ان کی بکس کو اب تقریباً اب کہیں کہ چار سو سال تو گزر گئے تھے اور محمد بن عبدالوحاب صاحب خیر جا کے انہوں نے پڑھا پھر انہوں نے قرآن مجید احادیث وعدت الوجود تصوف اور مذارات ان کے پوری سٹڈی کی سب کچھ لیا اور پھر اس کا پھر ریزلٹ انہوں نے یہی سمجھا کہ بھی یہ وعدت الوجود تصوف اور مذارات کے جو معاملات ہیں وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں اب وہ آبائی شہر اپنے اویانہ میں جا کے پھر آگئے واپس اور وہاں پہ پھر تعلیم و تربیت شروع کی یہ سیمٹین فورٹی فور کا پیریڈ ہے اب بڑے سٹڈنٹ ان میں جو شگرد وہ اسی قبیلے میں اویانہ اور اس کے قریبی ایک شہر دریہ وہاں کے بھی تک آنے لگے سٹڈنٹس بھی اور یہ محمد بن عبدالعاب صاحب بھی دونوں طرف جا کے پڑھاتے ہوں گے تو وہ تھا سلسلہ اب اس سمانے تک یہی تھا کہ ہر شہر کا ہی ایک وہی ایک ملک ہوتا تھا یعنی قبائلی علاقے کا یہی ہوتا تھا تو یہ حالت تھی تو اب ہوا یہ کہ جب اتنے سٹڈنٹ بھی آگئے اور وہ بھی ان کے انہوں نے جو ریسرچ کی تھی اس کو مان لیا تھا انہوں نے تو انہوں نے اب دیکھا کہ این ان کے قریب ہی اب یہ ایانہ اور دریہ یہ دونوں شہر آج کل ریاض کیپٹل کے اندر ہی ہیں یہ دونوں شہر تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک زید بن خطاب رضی اللہ تنہوں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تنہوں کے بھائی تھے تو وہ شہید ہوئے تھے اس حیرے میں اور ان کے ہی مزار بنا ہوا تھا تو اب پھر محمد بن عبدالوحاب صاحب اور ان کے سٹڈنٹس نے مل کے جا کے اس کو مزار کو توڑ دیا اور آس پاس جتنی چٹانے اور درخت کہ جہاں پہ لوگ سوچتے تھے کہ وہاں جا کے ہم دعا جو ہے ان سے کریں گے یا ان سے مانگیں گے تو وہ پھر انہوں نے چٹانوں کو بھی توڑا درختوں کو بھی کٹا تو یہ کیا معاملہ اب جب اس طرح کا ایکشن انہوں نے کیا تو پھر اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہونا تھا اب افیکٹ کیا ہوا کہ ایک حاکم محمد بن سعود درعیہ سیونٹین سکسٹی فائیو میں وہ فاتو ہیں تو اس زمانے میں وہی حکمران تھے محمد بن سعود صاحب انہوں نے ایراء کے محمد بن عبدالوہب سے امپریس رہے اور ان سے بیعت کیا پھر دیگر قبائل کے احکام میں بھی دعوت پھیلائی اور بتایا کہ بھئی یہ چیز غلطی ہے اس کو ٹھیک کر تو یہ اس درعیہ کے محمد بن سعود صاحب جو ہیں وہ پہلے کے جو محمد بن عبدالوہب سے بیعت کی تھی انہوں نے اچھا اب یہ محمد بن سعود صاحب ہی ہیں جن کے نام سے سعودی عرب ہے انہی کے نام پہ ہے پھر اسی طرح حاکم یمن یمن کے محمد بن اسمائل صاحب تو وہ بھی امپریس ہوئے اور وہ بھی انہوں نے سوچا اور یمن میں انہوں نے سمجھائیں ان کی جتنے ان کے باس تھا سیونٹین سکسٹی ایٹ تک ان کی زندگی رہی ہے دیگر علاقوں کے حکمرانوں نے اختلاف کیا اور پھر ایک الاحصا الاحصا کا ایریا آپ اگر گوگل میپ سے آپ دیکھ رہے ہو تو ریاض سے آپ اگر مدینہ منورہ کے بیچ میں اگر دیکھیں تو یہ ایریا الاحصا کا ایریا ہے یہاں کے حاکم نے تو آ کے پھر دریہ اور اویائنہ میں آ کے حملہ بھی کیا ایک جنگ بھی ہوئی تھی سیونٹین سیونٹی تھری میں اور لیکن بارہ نکام رہا اور پھر وہ چلے گئے باپس دگر عرب علاقوں میں دعوت اور تعلیم کا سلسلہ جہاں جہاں ان کا بس تھا وہ کرتے رہے سیونٹین فورٹی فور ٹو سیونٹین نائنٹی ٹو تک دریہ کے اگلے جو حاکم بنے عبدالعزیز بن محمد بن سعود تو انہوں نے ایک لمبی ان کے حکومت رہی ہے انہوں نے دیگر علاقوں میں دعوت پھیلائی ہے اور وہ چلتا رہا سلسلہ چلتا رہا مختلف ایریاز میں جنگیں بھی بہرحال چلتی رہیں کیونکہ قبائلی علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قبیلے سے دوسرے آئے اگر تو باتچیت ہو جائے تو ٹھیک ہے درواز جنگ بھی ہو جاتی تھی تو وہی رہا کلچر پھر نجت اس نجت اس ایریہ کو کہتے ہیں جو آج کل ریاض کے آس پاس کہہ ریا ہے اس کے حاکم ایک بنے عبدالعزیز بن سعود نائنٹین زیرو ٹو میں ان کی حکومت بنی ہے اور نائنٹین ففٹی تک رہی ہے اور انہوں نے پورے قبائلی علاقے کو سب کو لے کے ایک اٹھا کیا وہ فتح کرتے کرتے تب جا کے یہ سعودی عرب بنا لیکن انہوں نے یہی کیا کہ جو پہلے محمد بن سعود تونی کے نام پہ اس کو سعودی عرب رکھا اس ملک کا اور مسلسل دعوت پھر پھیلتی چلے گئی اور لوگ وہ پھر اگری بھی کر گئے اور وہ معاملہ بھی پھر مزارات بھی سب وہاں ختم ہو گئے تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے حج عبدالعزیز صاحب کے سکسٹی بیٹے تھے اور انہوں نے یہ ایک سارے بیٹوں کے ساتھ یہ تیہ کیا تھا کہ بھی دیکھو میں جب مروں گا تو تم یہاں کے بادشاہ بنو گے تم مروں گے تو تمہارے بعد یہ بنے گا کہ لسٹ بنائی تھی اور سب نے اگری کی تھی اور یہ سلسلہ دلچسپ یہ ہے کہ وہ این اس پر عمل بھی کرتے رہے اور اب آخری ان کے بیٹے ہیں جو آج کل سعودی عرب کے بادشاہ تو یہ پورا سٹیپ با سٹیپ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اچھا اب دیکھیں سلفی کہ دعوت ویسی کے لیے کیا تھی اس کا ایک پوری سمری میں ارز کر دیتا ہوں پھر آپ خود قرآن پاک سے آپ میچ کر لیں اگر آپ کو لگے کہ درست تو مان لیں نہیں ہے تو نہ مانیں ان کی دعوت یہ تھی کہ ایک فوت شدہ بزرگوں کی مزارات بنوانا وہاں سفر کر کے جانا اور عبادت کا عمل شرک ہے اسے بچنا چاہیے آپ قبروں کا اعترام کر لیں اور عبرت کے لیے ان کی زیارت بھی کر سکتے ہیں یعنی قبر میں جا بھی سکتے ہیں دیکھ بھی لیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کو ایک یہ عبرت ہاتی ہے کہ ہاں جی ہم نے بھی تو ادھر ہی جانا ہے تو یہ ٹھیک ہے لیکن بھی یہ مزار نہ بنا ہے تو یہ انہوں نے ایک اصول یہ تیار کیا دوسرا یہ انہوں نے آیا کہ فریاد اور دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا اور اس سے فریاد کرنا شرک اکبر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شرک ہے اور اس کے لیے قرآن مجید کی یہ آیات ہیں تو اس کو آپ خود انہی آیات کو پڑھ لیجئے اور میچ کر لیں کہ جناب محمد بن عبدالوحاب صاحب نے جو فرمایا تو کیا وہی بات ہے یا کچھ اور ہے یہ سورہ یونس میں 106 تو 107 ہے الانقبوت میں پڑھ لیجئے 17 ہے الاحقاف میں 5 تو 6 5 6 جو آیات ہیں وہ پڑھ لیں ان نمل میں آپ 62 پڑھ لیں یا اس طرح اور بہت سی پورا قرآن کو میں تو کہوں گا کہ آپ شروع سے آخر تک پورے کو پڑھ لیں اور پھر دیکھنے کہ یہ ان کا پوائنٹ او ویو درست ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ آپ خود کیجئے گا قبروں پر مساجد کی تعمیر اور انہیں میلے کا مقام بنانا حرام ہے یہ نہ کریں بالکل تو اس لیے قبروں کے پاس اور قبرستان ہو یا مزار ہو اس کے ساتھ مسجد نہیں ہونی چاہیے انہوں نے روکنے کی کیا اور اب سلدی عرب میں اب نہیں ہے اچھا پھر اسی کے اثرات پھر یوئی میں بھی امان میں بھی یمن میں بھی سیریہ میں بھی ہر طرف بھی اب چلے جائے تو اب آپ کو ایسے نظر آئے گا دینی رسوم جو اہد نبوی اور اہد صحابہ کے بعد مسلمانوں میں دین کی حیثیت سے رائج ہوئے تو یہ بدات ہے کہ اب جو نئی اس کے بعد بنیں گی اس سے اجتناب کرنا ہم نے یعنی دین کے معاملے میں اب کوئی نئی چیز آ رہی ہے تو وہ بدات ہے اس سے بجائیں حصول یہ تھا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو وہ جس کو دین سمجھتے تھے بس وہی دین ہے اس کے علاوہ جو کچھ اب آ رہا ہے وہ بس لوگوں کا آئیڈیا ہی ہے وہ کہتے ہیں اس کو دین نہ سمجھا قرآن اور سنت دین کی بنیاد ہے انہیں مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور اس کی تشریح کے لئے صحابہ اور تعبین سے منقول سے ہی سیکھیں یعنی اب ڈیٹیل قرآن کی اور سنت کی اگر پڑھنی ہے تو صحابہ کرام اور تعبین کے زمانے کے جو سکولر ہیں انہیں کی میں پڑھ رہے ہیں غیر اللہ کی قسم کھانا احرام ہے اسے اشتناب کرنا چاہیے اس کے ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ نشہ آور چیزوں سے بچنا چاہیے یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے انہوں نے پھر یہ بھی کیا کہ اسی طرح سگرٹ نوشی اسے اشتناب کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بھی نشہ ٹائپ کی چیز تب میں اب کوئی فیصلہ نہیں کرتا آپ قرآن پاک پورا پڑھ لیجئے اور پھر دیکھ لیجئے کہ جناب یہ کوئی اسلحی مومنٹ تھی یا پھر انہوں نے کوئی غلط کام کیا یہ آپ فیصلہ آپ خود کیجئے گا اب یہ دیکھئے کہ یہ سلفی مومنٹ کی میپ آپ اگر دیکھئے تو محمد بن عبدالوحاب صاحب جب تک تھے تو یہ بالکل بلیک کلر کا یہ یہ ایریا تھا لیکن پھر حکومت ان کی پھیل گئی اتنے ایریا جس میں یوے کا بھی ایریا آیا اور امان کا بھی کچھ ایریا آیا لیکن پھر عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں آتب جا کے یہ سعودی عرب بنا تاصل حکومت مضبوط رہی عراق میں بھی ان کا حملہ ہوا مزارات مزارات کربلا کی تباہی انہوں نے ایٹین ہنڈرڈ ٹو میں کی تھی لیکن پھر خیر بعد میں دوبارہ وہ بن گیا دیگر علاقوں میں جنگیں ہوتی رہی ان کی اور مزارات کو بہرحال وہ تباہ کرتے رہے جہاں جہاں گورنر تھے یہ گورنر تھے سلطنت عثمانیہ کے کیونکہ ان کی حکومت مکہ اور مدینہ تک تھی ان کے بادشاہ تو چلو ترکی میں تھے لیکن ان کے گورنر یہاں پہ تھے اور وہ گورنر صاحب تھے ان کا نام تھا شریف حسین انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کی تھی اسی کو کہتے ہیں کہ لورنس آف عربیہ ایک صاحب تھے لورنس یہ انگریزوں کے بہت کامیاب ایجنٹ تھے انہوں نے ایک بغاوت کروائی تھی جس کو عرب ریوالٹ کہتے ہیں یہ نائنٹین سکسٹین تو نائنٹین ایٹین کا پیڑیڈ ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلی جنگ عظیم جرمن کے ساتھ ہوں گے اور جنگ ہو رہی تھی بریٹش اور فرانس کے ساتھ تو پھر انہوں نے بھی ایکشن کرنا تھا تو انگریزوں نے ایکشن کیا کہ چلو اس ایرئے میں یہ امید ہے تو وہ جا کے پھر وہ گورنر شریف حسین صاحب سے نگوشیٹ کی اور یہ کروا دی تھی بغاوت لیکن کچھ عرصے بعد پھر عبدالعزیز صاحب نے آکے شریف حسین صاحب سے جنگ کی تھی 1923 میں اور تب جا کے سعودی عرب ملک کا اتحاد ہو گیا تھا یہ جو اب ایریا آرہا ہے ابھی بھی آپ کوئی بھی میپ دیکھیں گے سعودی عرب کا تو اب بن ہے لیکن اس میں سے یوے کا ایریا وہ بارل الگ ہو گیا کہ وہ بارل اس میں نہیں رہا تھا اچھا یہ تو پولیٹیکل معاملات ہوئے تھے اس زمانے میں سلفی تحریک کی دعوت 1792 سے لے آج تک جاری ہے اس کی ایک اگزیمپل ہم دیکھ سکتے کہ جیسے اس کی ڈیٹیل میں آگے بیان کرتا ہج شریعت اللہ صاحب حج کے لئے آئے سیونٹین نائنٹی نائن میں وہ بنگال سے آئے تھے تو انہوں نے اپنے واپس جب پہنچے تو بنگال میں فرائضی تحریک انہوں نے تیار کی تھی اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے شاہ اسماعیل صاحب اور ان کے خالو تھے سید احمد بریلوی صاحب وہ آئے تھے حج کے لئے ایٹین ٹوئنٹی ٹو میں تو وہ بہرحال ان پہ بھی اثرات آئے اور شاہ اسماعیل صاحب کی مقصب پڑھ لیں تو اس میں وہی آپ کو ملیں گے جو محمد بن عبدالوحاب اور ابن تیمیہ صاحبان نے جو جو ایشو بتائے ہیں تو وہ سارے آپ کو نظر آئیں گے تو انہوں نے پھر یو پی کے ایرے میں بہار سندھ بلوچستان پختون خاتب تک دعوت انہوں پہنچائی تھی اور اس کو ولی اللہ ہی تحریک کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل تو اگلے لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے کریں گے ایک حاجی مسکین ساب آئے تھے انڈونیشیا سے ایٹین ففٹی تری میں اج کے لیے پھر انہوں نے پدری تحریک انڈونیشیا میں بنائی تھی اسمان دان فودیو یہ سودان سے آئے تھے ایٹین سیونٹین میں اور انہوں نے پھر اپنے سودان میں جا کے ترک بیدات کی تحریک بنائی انہوں نے تاکہ بیدت ختم بیدت سے مراد یہی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین تھا وہی دین ہے اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی ایڈ ہوا ہے وہ سب بیدت ہے نئی چیز ہے اس کو نکالو شیخ محمد سنوسی سابت ہے الجیریہ کے ایٹین ففٹی نائن کے تو انہوں نے سنوسی تحریک پورے یہ الجیریہ اور وہی سے پھر لیبیا اور مراکو تک ان کی پہنچی پھر یہ بھی ہوا کہ دیگر ممالک میں سلفی تحریک اس طرح بھی آج تک موجود ہے مدینہ منورہ یونیورسٹی ہے مدینہ منورہ میں تو مختلف علاقوں کے لوگ وہ آتے ہیں سٹوڈنٹس وہ پڑھتے ہیں تو وہ پھر جب اپنے ملک میں پہنچتے ہیں تو پھر وہ پوری اسی کو سلفی تحریک کم کہتے ہیں تو وہ ابھی بھی چل رہا ہے سلفی سے مراد کیا ہے کہ سلف کا مطلب پرانے جو صحابہ اور تابعین بس وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے تو وہ دین کو صحیح سمجھ دیتے تھے تو بس انہی کی باتیں وہ دین تک ہیں اس کے بعد کے لوگوں کے جو ہیں تو وہ لوگوں کے اپنے آئیڈیا اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل بھی کر لیتے ہیں بھاج شریعت اللہ صاحب سیونٹین ایٹی ون ٹو ایٹین فورٹی تک کی ان کے زندگی ہے انہوں نے جب حج کر کے پھر بنگال میں پہنچے تو انہوں نے پھر ایک پوری بیدات کی اصلاح وہاں پہ کی انہوں نے سب لوگوں کو پڑھایا سمجھایا کہ بھئی یہ پیدائش اور مرگ کی یہ جو معاملات ہیں بنگال میں تو بھی یہ غلط ہے اس سے یہ بیدات ہے اس سے بچے چھٹی پٹی اب یہ مجھے بھی نہیں پتا کیا ہیں یہ منگالی بھائی زیادہ بتا سکتے شیلہ شیلہ یہ غالباً کسی دیوی کی کچھ وہ پوجہ طائب کی ایک طریقہ ہوگا شب گشت یعنی رات میں تصوف کا ایک وہ طریقہ ہوتا تھا کہ رات میں نکل کے گشت کرتے تھے اور اس میں پھر وہ معاملات کو دینی حکم سمجھ دیتے تھے فاتحہ یعنی فاتحہ کے اندر پھر وہ بہت کچھ کچھ رسمیں آتی ہیں تو اس کو پھر حاجی شریعت اللہ صاحب نے سمجھایا کہ یہ غلط ہے ملاد تازیہ عرص مزارات یہ سب وہ ہیں جو پاکستان میں بھی ہوتے ہیں تو ان سب کو پھر حاجی شریعت اللہ صاحب نے سمجھایا اچھا اس زمانے میں ایک تھوڑا سا ڈیزاسٹر بھی ہوا تھا کہ پوجہ کی ٹیکس سے انہوں نے روکا یعنی ہوا یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ بنگال کے جو راجہ تھے اس زمانے یا ہندوؤں سے اپلیں ٹیکس یہ تم سے تو نہ لیں تو یہ ایک احتجاج اس زمانے میں ہوا تھا اب حاجی شریعت اللہ صاحب جو فوت ہوئے تو انہی پھر بیٹے تھے محمد محسن جن کو دو دو میاں کے نام سے وہ مشہور ہیں انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام انہوں آبادی 1858 تک کی زندگی ان کی رہی ہے تو انہوں نے بھی دعوت اور اصلاح بنگال میں بہت کی اصل میں تو انڈیا کے عظیم آباد کے رہنے والے تھے لیکن وہ آکے بنگال میں سیٹل ہوئے تھے اب بنگال اس زمانے میں وہ آج کل 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 کی طرح نہیں تھا بلکہ جو آج کل کا بنگال دیش ہے اور انڈیا کا بھی بنگال ہے تو دونوں کو اکھٹھا کریں تو یہ بنگال تا اس زمانے پر تو وہ اس طرح سے میسج پہنچنے لگا تھا اب یہ سلفی تحریکیں یہ میں نے کچھ اگزیمپل جو دیتی تو اس سے پھر ہمیں جو ریزلٹ نظر آتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے کہ تمام سلفی تحریکیں قرآن اور سنت سے وبستگی کو اپنی بنیاد قرار دیتے دیگر مسلمان بھی خود کو قرآن اور سنت ہی پر وبستہ سمجھتے ہیں مگر سلفی تحریکوں میں یہ فرق ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی اسی تشریح اور تعویر جو اس کی انٹرپریٹیشن کو وہ مانتے ہیں کہ صرف صالحین یعنی صاحب اور تعبین نے جو اس کی ایکسپلینیشن کیا بس وہ ہی کافی اس سے آگے وہ پھر اس میں فوکس نہیں کرتے سلفی طریقہ عموماً مزار پرستی اور قبر پرستی کے بڑے مخالف رہے ہیں اور جیسے سعودی عرب یوئے ای وغیرہ میں مزارات اب نہیں پہلے تھے اب نہیں تو یہ سب انہوں نے ہٹا دیا سلسلہ اچھا سلفی طریقے ایسے رسم و رواج کی شدید مخالفت کرتی ہیں کہ جو صحابہ اور تعبین کے دور میں نہیں تھی اور بعد میں پھر وہ آئیں کہ مثال کے طور پر جیسے عیدہ ملاد نبی ہیں کہ نبی کریم کی عید ملاد جائے وہ ہم پڑی چکے کہ ایجپٹ کے ایک بادشاہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اسی طرح مرگ کی رسمیں جیسے سوئیم چالیس تو یہ سب اس کو وہ پھر تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہندووں کا یہ وہ طریقہ ہے جس اس کو آپ دین کے اندر کر رہے ہیں اگر آپ دینی معاملہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر جو بھی کریں وہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے لیکن اس کو لوگ دین کا حصہ سمجھتے ہیں تو سلفی تحریکوں نے بتایا کہ یہ غلطی ہیں ماتم تازیہ کہ یہ کوئی دین کا نہیں معاملہ پھر اس رائے جبدات کی شدید مخالفت رکھتے کہ کوئی بھی نیا طریقہ اگر اجاد کر اس کے لئے اگر اس کو دین کا حصہ بنال تو یہ تو اس کے لئے پھر وہ پوری تنقید کرتے ہیں محمد عبدالوحاب صاحب نے تصوف سے کچھ زیادہ وابستگی کا کوئی اظہار نہیں رہا لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو لوگ بھی ان سے متاثر ہوئے تو وہ تصوف میں آئے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تصوف کا ایک پورا لبادہ وہ انڈیا کے ایریا میں ضرور آئے جیسے سید احمد بریلوی صاحب وہ کم سنوسی تحریک میں بھی صوفی سلسلے کا جنم وہاں پہ بھی آیا سلفی تحریک میں عموم اہل تشیعوں کے ساتھ اختلاف رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ تازیہ اور ماتم انہوں نے رکا تو اس پہ اہل تشیعوں کا ایک جدید سرکہ ورانہ لٹریچر جو پھر لکھا تو انہوں نے پھر بہت تفصیل سے سلفیوں پہ بڑی تنقید کی بھی ہے اور اس کا پریکٹیکلی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کا جو ایک کرائسس چل رہا ہے جو ملاقات اور ایک طرح کی ایک طرح سے آپ کولڈ وار ہی کہہ سکتے ہیں تو وہ چل رہی ہے یہ بھی ایک کوشش کی ہے اچھا جہاں تو ان کی حکومت ملی ہے وہاں تو کر لیا اور جہاں نہیں ہوا تو جتنا ان کے بحث میں ہوا ہے اتنا کیا تو یہ ایک خصوصیات ہے تو اب اس کے لئے آپ خود قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی بالکل قبل اعتماد حدیث ان کو پڑھ لیجئے پھر میچ کر لیں کہ ان کا point of view درست ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کا point of view درست ہے فیصلہ خود کیجئے گا تو یہاں آکہ ہم لیکچر کو مکمل کرتے ہیں اب اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ especially آکہ ہم انڈیا پہ آئیں اور انڈیا میں جو تحریکیں پیدا ہوئی ہیں اور ان میں کیا کیا ایشو ہوئے تو اس کی پوری ڈیٹیل ہمارا اگلے لیکچر ہمارا اس پہ انشاءاللہ چلے گا اس کے لئے اگر لمبی ضرورت پڑی ہمیں تو پھر ہمیں دو لیکچر اس کی بنانے پڑیں گے اور پھر لا کے یہ پوری ڈسکیشن کرتے ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو جناب جزا اللہ وقیر وحسن الجزا آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں بلا تکلوف آپ ایمیل کر سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ